بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقب قولی رب العزت کا فرمان ہے الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلدتم وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْهَدْ عَزَابَهُمَا تَائِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ زانیہ عورت اور زانی مر دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کڑے مارو اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہلِ ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے اس آیت میں زنہ کی حد یعنی اس کی تازیر کا بیان ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے زنہ کیا ہے مرد اور عورت کا جائز رشتہ نکاح کے بغیر مباشرت کرنا زنہ ہے رب العزت نے زنہ کرنے والے مرد اور عورت کے بارے پر فرمایا اززانیتو والزینی زانیہ عورت اور زانی مرد یہ حکم غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے ہے قُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَتَ جَلْدَتٍ دونوں میں سے ہر ایک کو تُن سو گوڑے مارو یعنی جب غیر شادی شدہ زانی ہوں جبکہ وہ آزاد بالے صحیح ہوش و آواز رکھنے والے ہوں تو ان کو سو گوڑے مارے جائیں گے اگر زنہ کا شادی شدہ ہے تو سنتِ صحیحہ مشہورہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی حد رجم یعنی سنگسار کرنے کی سزا ہے اور اس وقصد کے لیے گڑا کھود کر زانی یا زانیا ان میں سے ایک کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اردگرد مومنوں کا گروہ موجود رہتا ہے اور سب ان پر باری باری پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ خون کے فوارے اُبلتے ہیں اور بلاخر پتھر کھا کھا کر زانی یا زانیاں جس کو رجم کیا جاتا ہے وہ جان دے دیتا اس وجہ سے بہت زیادہ توجہ طلب پہلو ہے اسلام میں زنہ کی سزا اتنی سخت کیوں ہے اور یہ یہ زنہ کے بارے میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یونیورسلی جب سے دنیا بنی ہے زنہ کے بارے میں انسانوں کا خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کیا کونسپٹ رہا ہے وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَهُمِ الْآخِرِ اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے سب مومنوں کو اس بات سے روکا ہے کہ زناکار پر جب حد جاری کی جائے مرد ہو یا عورت تو تمہارے دلوں کے اندر رحمت اور شفقت کا جذبہ بیدار نہ ہو وہ نہ اُبھرے سوالی پیدا ہوتے کیوں جب کسی کے بارے میں دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر سے رحمت اُبھرتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ شخص چاہتا ہے کہ اس حد کو قائم ہونے سے روک دے فیصلہ تو اللہ کہنا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں وہ شخص رکاوٹ بننا چاہتا ہے اس لئے رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے دل میں زانی یا زانیا کے بارے میں رحمت اور شفقت کا جذبہ بیدار نہ ہو یہ رحم کئی قسم کا ہو سکتا ہے طبعی طور پر بھی اور دوستی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اس رحم کی نفی کا موجب ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ جذبہ بیدار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنے سے رحم کا یہ جذبہ مانے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حقیقی رامت تو زانی پر حد قائم کرنے میں ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ترتیب کے ساتھ ان سب چیزوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو رب العزت نے یہاں پر جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ حدیں جاری کرنے میں سست نہ بنو اللہ تعالیٰ کی حدیں جاری کرنے میں مضبوط رہو اور بدکاروں پر ترس نہ کھاؤ ہماری قوم کے لیے یہ فیل ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں نے ایسا فیل انجام دینے والوں کے بارے میں دل کے اندر برائی رکھنے بھی چھوڑ دی تو رب العزت نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ ان کی حالت قابل رحم ہے لہٰذا حاکم کو حد جاری کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے رحم کھا کر انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے اگر معاملہ اندر خانے دبا دیا جائے اس پر مٹی ڈال دو گے آگے نہیں بڑھاؤ گے بدکاروں کو توبہ کرنے کی ہدایت کر دو گے تو ٹھیک ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر معاملہ حاکم تک پہنچ گیا اور ثبوت میں مل گیا تو پھر حد کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے ایک حدیث میں ہے تم آپس میں حدیں موف کر دو لیکن حد کا جو واقعہ مجھ تک پہنچ جائے گا اس میں حد واجب ہوگی ایک حدیث میں کہ چالیس دن کی بارش سے زیادہ مفید دنیا میں ایک حد کا قائم کرنا ہے یہ روایت سراج المنیر کی ہے رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمن رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حد جاری کرنے میں تمہارے دل میں ترس اور رہن نہیں آنا چاہیے ہمیں زنہ کے معاملے کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ زنہ کا فطری اور عالمگیر تصور کیا ہے جہاں تک فطرت انسانی کا تعلق ہے فطرت انسانی زنہ کی حرمت کا تقاضہ کرتی ہے اس لیے عالمگیر اتفاق رائے ہے کہ یہ فیل اخلاقاً برا سمجھا جاتا ہے دینی اعتبار سے گناہ سمجھا جاتا ہے معاشرتی اعتبار سے قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے اچھا یہ معاملہ صرف ہمارے ملک کا یا ہمارے دور کا نہیں ہے آپ بلکل ابتدائی دور کے انسان سے لے کر دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلے جائیں اس فیل کے بارے میں جہاں بھی فطری معاملہ آئے گا وہاں پر آپ محسوس کریں گے فطری طور پر لوگ اسے برا سمجھتے ہیں زنہ کے بارے میں ہمیشہ کیمپن چلائی جاتی ہے کہ لوگ اس بارے میں اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں میرا جسم میرا حق ہے میرا جسم جو ہے وہ اس کی میں مالک ہوں میں اس کے بارے میں خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں ماں ہر ایک پر آنی ہے ہم سے پہلوں پر بھی آئی قبرستانوں کی آبادیاں نہیں بتاتی مالک کون ہے کتنی سادہ سی بات ہے آسان سی مشکل نہیں ہے لیکن آج کی مسلمان بچی کے لیے پھر کس قدر مشکل پیدا کر دی گئی پروپل انڈر تو اثر انداز ہوتا ہے اور جب آپ صحیح علم نہ دو گئے تو برائی کا علم دینے والے ہر میڈیم سے یہ علم دیتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو فطرت انسانی گھن کھاتی ہے اور فطرت انسانی نے ہر دور میں اس سے نفرت کی ہے یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زنہ کیوں برا مایوب اور گناہ قرار دیا گیا میں سمجھتی ہوں تینوں باتیں امپورٹنٹ ہیں برائی تو ہے مایوب بھی ہے لیکن شریعت اسلامی نے اسے گناہ قرار دیا ہے کبھی را گناہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیل کو ہر جگہ ہر مقام پر ہر دور میں مایوب کیوں سمجھا گیا برا کیوں سمجھا گیا گناہ کیوں سمجھا گیا میں سمجھتی ہوں سادہ سی چل باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تو بہت آسانی ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا زنہ کی صورت میں ممکن نہیں کیونکہ نسب قائم نہیں رہتا زنہ کی وجہ سے ولد زنہ کو کوئی بھی اپنا بچہ قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بچے کو اس کا باپ بھی نہیں ملتا نورملی ماں بھی نہیں ملتی باپ کی طرح سے رشتہ داریاں بھی ختم ماں کی طرح سے رشتہ داریاں بھی ختم جس بچے کو وجود میں لے کر آئے ہیں اس بچے کا کیا گناہ ہے کہ وہ کٹی پتنگ کی طرح ساری زندگی بزر کریں تو زنہ جو ہے نسل انسانی کی بقا کا سبب نہیں بنتا اسی وجہ سے آج بھی دنیا میں ڈیمگریفک سیچویشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھا طریقہ اس اندازہ ہوگا جن سوسائیٹیز میں اس کے مایوب ہونے کی بات کو ختم کرنے کی بھرپور کیمپین چلائی جاتی ہے اور ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہر انسان کا اپنا رائٹ ہے وہ جو کرنا چاہے کر لے آپ آج بھی دیکھیں ان علاقوں میں برث ریٹ نیگیٹیو ہو گیا ایسا کیوں ہوا ایسی بات تو نہیں کیونکہ ہم بچے پیدا نہیں ہوتے لاکھوں کی تعداد میں ولد زینہ ہیں جن کے نام کے آگے باپ کا نام نہیں ہوتا لیکن ان کی آبادی میں بوڑوں کی کسرت ہے سب سے زیادہ تعداد میں بوڑے پائی جاتے ہیں اس کے بعد جوان اور نیچے کی فود آلموسٹ ختم ہو گئے کوئی کوئی انسان ہوتا ہے جس کے گھر میں کوئی بچہ جنم لیتا دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت اگر عارضی تعلق کے بعد آزاد ہو جائیں تو آنے والے بچے کی ذمہ داری لینے کیلئے دونوں میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تب سوچیں کس قسم کی دنیا بنانا چاہتے ہیں کیسی نسل موجود میں لانا چاہتے ہیں جس نسل کی کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو جس نسل کو کوئی اون کرنے والا نہ ہو جس کا کوئی ذمہ دار نہ ہو جس کو کوئی دنیا کی روزی فرام کرنے والا نہ جو پیار کے دو بول کے لیے بھی ترسے جس کی طرف جو نظر اٹھے وہ نظر اس کا دل چیر کر رکھ دے جس کو کسی سے کوئی ورسا نہ ملے زنہ کتنا کبھی فیل ہے سب سے بڑا لاؤس آنے والی نسل کا ہے یا تو وہ آتی ہی نہیں اور اگر آ جائے تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتی یہ دو بڑی بجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے ایسے بچے وجود میں نہ آئیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام ان کو وجود میں لانے والے تعلق کی اجازت نہیں دیتا کہ اس تعلق کے اوپر قدون لگا دو جس کی وجہ سے ولد زنہ وجود میں آتے ہیں اور پھر وسیع پیوانے پر نسل انسانی کے قتل کے پروگرام بنائے جاتے ہیں اسی حالے سے ہم دیکھتے ہیں سعیدنا عبداللہ ابن مسود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے یہ بخاری کی پانچ ہزار دو سو بیس نمبر روایت سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اے امت محمد اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ یہ بخاری کی پانچ ہزار دو سو اکیس نمبر روایت ہے اور سیدنا ابی سالمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے سیدنا ابو حریرہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یہ بخاری کی پانچ ہزار دو سو تئیس نمبر روایت ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے کہ قریش نے ایک مخزومی عورت کے بارے میں مشورہ کیا جس نے چوری کی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ سے کون گفتگو کرے گا تو انہوں نے کہا جو اس بات پر جرت کر سکتا ہو رسول اللہ کے پیارے سیدنا عسامہ کے سوا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ سے سیدنا عسامہ نے گزائش کی تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدوط میں سے ایک حد کے بارے مجھ سے سفارش کرتا ہے یعنی اللہ نے حد مقرر کی ہے اور تو سفارش کرتا کہ میں حد قائم نہ کروں پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو تم میں سے پہلے لوگوں کو حلاق کی اس بات میں کہ ان میں سے جب کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور ان میں سے جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹ دیتا مسلم کی چار ہزار چار سو دس نمبر روایے اللہ تعالیٰ کی حد کو قائم نہ کرنے کے بارے میں ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ نے اس کے بارے اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے رب العزت میں حکم دیا ہے کہ حد جاری کرتے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت موجود رہے یعنی اکیلے اکیلے رات کے اندھیرے میں حد جاری نہیں کرنی جب حد جاری کرنی دن کی روشنی میں اور حونت پاجے سب تذکرہ کریں کہ فلاں پر حد جاری ہوئی ہے اور مجرموں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے ان کی رسوائی ہو جب ان کو سب کے سامنے کوڑے لگائے جائیں تو آئندہ زنا جیسا قبی فعل انجام دیتے ہوئے لوگ خوف کھائیں گے پھر یلی بات ہے کہ کریں اور یہ مقصد تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب کسیر لوگ موجود ہوں تاکہ موجود مجرم کو دیکھ کر مستقبل کے مجرم ڈر جائیں اور حرام سے باز آئیں اسی لئے مسلمانوں کی کسیر تعداد کو سزا کے وقت موجود رہنے کا حکم دیا ہے اور دور حاصل میں برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتے کیوں کیوں سمجھا جاتا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے جہالت کی وجہ سے سمجھ نہیں ہے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ دینا کرنا حق ہے سزا دینا حق نہیں یہ درست بات نہیں ہے احماقت ہے اتنے قبیر فعل کو برا نہیں گردان دیں جہالت کی وجہ سے لوگ معاملات کا ادراک نہیں کر سکتے اور پھر ایسے معاملے میں بڑھ کر فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور زیادتی کو ثبوت دیتے اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت ہے اور اس کی وجہ حماقت ہے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ لوگوں کا ہم درد سمجھ رہا کہ نوزم اللہ اللہ تعالیٰ کا تو رحم نہیں آتا ہمیں بڑا رحم آتا حالانکہ رحم نہیں آتا دراصل سمجھ ہی نہیں آتی کہ سوسائیٹی کیسے صحیح رہ سکتی نسل انسانی کا تعافظ کیسے ہو سکتا حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا تو اسلامی قانون میں زنہ کی سزا کے کچھ مقاصد ہیں پہلا مقصد یہ کہ مجرم سے اس کے جرم کا بدلہ لیا جائے اور دوسرا یہ کہ اگر زانی اور زانیا کمارے ہیں تو ان کو اعادہ کرنے سے روکا جائے کہ دوبارہ نہ کریں تیسرا یہ کہ مجرم کو سزا دے کر دوسروں کے لیے باعث عبرت بنایا جائے تیسری آیت میں زنہ کے حالے سے کچھ اور احتامات ہیں از زانی لا ينکح الا زانیت او مشرکت وز زانیت لا ينکح او مشرک وحر مذلک عال المؤمنی زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک عورت کے ساتھ ہی اور زانی کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں زنہ کی رضالت اور قواہت کا بیان ہے کہ یہ اتنا قبی فیل ہے کہ ایسے شخص کے سب میل جو رکھنے والوں کی عزت پر بھی دھبا لگتا کیونکہ انسان اپنے دوست سے اتنا عزت کے گناہ کی وجہ سے دھبا لگتا اللہ تعالیٰ نے اگر فرمایا کہ زانی مرد صرف زنہ کار عورت سے ہی نگاہ کرے اور اس کا حال ایسی عورت کے حال سے مناسبت رکھتا یا مشرک عورت اس کے مناسب حال ہے جو یوم آخرت اور جزہ سزار پر ایمان رکھتی ہے نال طالب کے حکم کا التزام کرتی از زانی لا ینکح الا زانیت او مشرکت زانی نکح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرکہ کے ساتھ ہی یعنی بدکار مرد سے زنہ کاری پر وہی عورت راضی ہوتی ہے جو خود بھی بدکار ہو یا مشرکہ ہو اس سراج المنی کی روایت ہے وزانیت لا ینکح ہا الا زان او مشرک اور زانی کے ساتھ نکح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد بدکار عورت سے نکح کرنے پر صرف وہی مرد راضی ہو سکتا ہے جو خود بھی بدکار ہو اور مشرک ہو مشرک زنہ کو رضا کے ستھرام نہیں سمجھ تے مشرک ہی سمجھ بڑی ساتھ سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے وہ یہ سمجھ تا ہے کہ اگر نیوچر لندر سٹینننگ کے ساتھ زنہ ہو رہا دونوں راضی ہیں تو کوئی بات نہیں پھر یہ کوئی تکلیف دے بات ہے مسلمانوں میں بھی یہ بات در آئی ہے تو بدکاری کو رسامندی کے ساتھ کھل کھل رواج دیا جا رہا ہے کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی بس اتنی غیرت باقی ہے کہ جبری آبرو ریزی کو برا سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کبیرہ گناہ کی حقیقی کراہت نصیب فرمائے وحر مذہلک للمؤمنین اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر یہ حرام کر دیا ہے اس لئے لازم ہے کہ زانی کا نکاح پاک دامن عورت سے نہ ہو ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے بعد ہو سکتا اور زانی عورت کا نکاح پاک دامن مرد سے نہ ہو مگر اس کے بعد کہ وہ توبہ کر چکے ہیں بات یہ ہے ہماری سوسائیٹی میں نکاح کرتے وقت یہ کب دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا پاک دامن ہے یا نہیں ظاہری کرتے ہماری سوسائیٹی میں رشتے کرتے وقت سب سے پہلی بات جو دیکھی جاتی ہے مال ہے کوئی مالدار ہو تو اس کے سارے عہد چھپ جاتے مالدار ہو تو نورملی کچھ برائیاں اسے چپک جاتی ہیں سود کھانا شراب پینا اور پھر زنہ کرنا اور زنہ کے بارے لوگ اب میں کے بات خاص طور پہ نیٹ پہ جو کچھ ملازہ کرتے رہتے ہیں لوگ اس کے بعد لوگ اسے اپنا حق سمجھ نہیں کرتے آپ لوگوں میں سے جائزہ لینا چاہیں کو لے سکتے ہیں کچھ ایسے اقتماد ہوتے جو زنہ کی طرف لے کر جاتے ہیں جیسے مخلوط مجالس میں بیٹھنا جیسے مخلوط تعلیم حاصل کرنا اسلام اسے حرام قرار دیتا جیسے سود حرام ہے جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی مردوں اور عورتوں کا اختلاف خب وہ گھر کے اندر ہو خب وہ گھر کے باہر اسلام اسے حرام قرار دیتا اس کی وجہ صرف یہ کہ یہ اختلاف بالاخر زنا پر منتج ہوتا جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں جب لوگوں کے درمیان سے تکلف اٹھ جاتا ہے جب مرد اور عورت کی تمیزی ختم ہو جاتی ہے بزاہر تو لوگ اکٹھے رہتے ہیں لیکن اللہ پاک نے سنف مخالف کی جو کشش انسان کے اندر رکھیے اس کو کہا لے جائیں گے اس کشش کی وجہ سے وہ نتیجہ کسی بھی وقت برامت ہو جاتا ہے اب آپ اگر اپنے یہاں دیکھنا چاہیں تو آپ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھئے کانٹیکٹ لسٹ میں کتنے مردوں کے نام ہوگے جن کے ساتھ آپ کا کوئی ضرورت نہیں تو کانٹیک لسٹ میں یوں ہی تو نہیں آ جاتے اسی دھرتی کے لوگ دستانفر بھی نہیں کر سکتے تھے جب تک پیجی سیل سیل تھی کہ کسی بچی کے پاس کسی غیر مرد کا کسی لڑکے کا نمبر یہ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے بہت تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے لیکن آج وہی ماں باپ ہیں ان کے بچوں کے موبائلز میں لڑکوں کے موبائلز میں کیا لڑکیوں کے نمبر ہونے کا سسلہ عجیب سمجھا جاتا ہے عجیب کی نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے کسی کے کانٹیکٹ میں کوئی لڑکی آئی ہوگی کوئی بسی سے بات کرتا ہوگا کسی کا کسی سے تعلق ہوتا ہوگا کال کرنا چیٹ کرنا میسیجن کرنا کسی چیز کو اب نہیں سمجھا جاتا اور آپ دیکھیں کہ بچے کھارے کی ٹیبل پر بھی چیٹ کر رہے ہیں اب تو یہ صورت حال ہے کہ بچی کا نگاہ ہو رہا وہ چیٹ جن کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے مرد خواتین لڑکیاں لڑکے میسیجن پھر کرنا کال کرنا تو بہت عام ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ جیسے مرسائٹ پر کتنے بچوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اچانک آنے والا میسیج تو یہ میسیج مرمی اپوسیٹ سیکس کے ہوتے کام کے بھی ہوتے کال بھی کان کے ہوتے ہیں لیکن نورملی سوسائیٹی میں اب یہ تعلق عجیب نہیں سمجھا جاتا براہی کو براہی نہیں سمجھا جاتا اور کل تک ایسا نہیں تھا کہ اس دھرتی پر رہنے والے اس بات کو گوارہ کر سکیں کہ ان کی بیٹی کے پاس اس کا کوئی کلاس پیلو گھر ملنے کے لئے سوچا نہیں جا سکتا تھا لیکن آج اچھے بھلے دیندار ماں باپ بھی عجیب نہیں سمجھتے کہ جب پڑھنے کے لئے جاتے وہاں اکٹے رہتے تو یہاں تو ہمارے سامنے اس سے کیا فرق پڑھتا فرق جب پڑھے گا تو پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے یہاں ساتھ کتاب ہوگا اور اس دنیا میں جو فرق پڑھے گا وہ فرق بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا میں یہ سادھا سی بات اس لئے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہمارے بندی نہیں ہر کوئی ہارٹ لائن پہ ہر وقت ہے موبائل کمپنیز اگر پیکجز دیتی ہیں تو نہ حکومتوں کو یہ خیال آتا ہے نہ ہی کوئی اور سوسائیٹی میں سے عزت معام لوگ اٹھ کھڑے ہوتے کہ یہ کس قسم کے پیکجز ہیں جو راتوں کو بات کرنے کے لئے دیے جا رہے موبائل کال موبائل چیٹ اور موبائل کا سارا سستہ پاکستان میں جتنا سستہ دنیا بر میں کہیں رہی ہے جانتے ہیں کیا چیز سستی ہو گئی عزت پاک دام باقی نہیں رہی بہی سستی ہو گئی ہے اب کوئی اے بھی خیال نہیں کرتا اور میں کسی اور کی وقت نہیں کوئی ایڈوکیشن کے بارے میں مخلوق مجلسوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی فرق نقطہ نظر نہیں رکھتے مائنس سٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات تو ایک دفعہ پڑھی نا اس بارے میں اور میڈیا سے ہر وقت دوسری بات پڑھ رہے سیکھ رہے سیکھ رہے اب مجھے بتایا ہمارے ہمارے کنسٹرکشن سٹائل کیسا کیا آپ امیجن کر سکتے ہمارے یہاں کا کنسٹرکشن سٹائل کس چیز کو رواج دیتا بے ماظرت کے ساتھ جہاں مردوں کے الگ اور عورتوں کے بیٹنے کے الگ جگہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں وہ کون مقام جو الگ مرد بھی کہیں آکے بیٹھ سکتے ہیں خواتین بھی کہیں آکے بیٹھ سکتے ہیں ہماری تقریبات میں کیا ہے شادی کی تقریب ہو یا مرد کی ہو مرد برورتیں کٹھیں کہیں عورتیں الگ بھی تو کچھ لوگ جو اہل خاندان ہوتے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ لازمی طور پر وہاں پہنچا جائے جہاں خواتین ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے زنا کے حرام ہونے کی بات کرنا اور سننا یقین انہی ایک مشکل عمل تو ہے لیکن اللہ کی بات سچ ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے والے اسے کھولے دل سے سنتے ہیں تو بات دل کے اثر کرتی اور لوگ اسے قبول کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ رشتوں کے معاملات میں جب تعلق جورتا ہے ماں آپ جب نہیں سوچتے کہ لڑکا پاک دامن ہے یا نہیں تو ساری سندگی لڑکی تڑکتے وے گزار دیتی کیونکہ لڑکے کی آتت تو نہیں چھوٹتے اور سمٹینج جیسا ہوتا ہے لڑکی کی بھی آتتیں خراب ہیں لڑکے کی بھی آتتیں خراب ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے خیرانوں کی بربادی معاشرے کی بربادی اللہ پاک کا فیصلہ سچ ہے کہ زانی صرف زانی عورت سے نکاح کرے اور زانی عورت کا نکاح زانی مرد سے کیا جائے پاک تامن لوگوں کو ان کے ساتھ مدھی نہ کیا جائے ہاں ایک بات ایسی ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لیں توبہ کرنے کے بعد پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے اور اس کا طرز عمل بدل جائے تو ایسی صورت میں نکاح کیا جا سکتا کسی سے نکاح نہ کرنے اور زانی عورت سے زانی یا مشرق مرد کے سوا کسی کے نکاح نہ کرنے کو مومنوں پر کیوں حرام قرار دیا گیا بات یہ کہ زنہ ایک قبی فیل ہے ایک انسان جب زنہ کرتا ہے تو سکت ویسی نفسیتی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے شعور سے اس کے دل سے ایمان دور ہو جاتا ہے ایک مومن ایمان سے خالی انسان کے ساتھ رابطے سے نفرت کرتا پھر اسلام جنسی تعلق کو ترقی آفتہ انسانی شعور کے سطح پر اس بنیاد پر استوار کرنا چاہتا ہے اس لیے دو نفیس روحوں دو پاک دلوں دو مومن کے نکاح کے ذریعے ممکن نہیں اس لیے زانی اور مومن کے درمیان نکاح کو حرام کر دیا یعنی ایک اگر زانی ہے اور دوسرا مومن تو دو مومن کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا اللہ فاق نے سے حرام کر دیا ہے تیسری بات ہے کہ اسلام آنے والی نسل کی اچھی تربیت کے لیے مشترکہ دکھ درد مشترکہ امیدوں مشترکہ مستقبل کے لیے دو ایمان والی روحوں کے باہم اتصال کی اجازت دیتا کیونکہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہو سکتا کہ اس کا شریک حیات اپنے رب کا نافرمان اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا یہاں ایک اور خاص بات ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کیا زنا شرک کے درجہ کی برائی ہے کہ اس برائی اور شرک کا اکٹھے تذکرہ کیا گیا زنا اور شرک ملتے جلتے گناہ ہیں شرک میں انسان اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چھکتا یوں دونوں کے درمیان ایک عجیب مانوی تعلق پایا جاتا جس کی وجہ سے ان کا اکٹھے ذکر کیا گیا اور مومنوں پر زانیوں سے نکاح کو حرام قرار دے کر اسلامی معاشرے سے ناپاک اور گندے لوگوں کو الگ کر دیا گیا زنا کے حالے سے اتنی کڑی سزا بھی اسی لئے مقرر کی ہے کہ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ایمان کے ساتھ زنا کرے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو دکھ میں مبتلا کرے یا نسلوں کے خاتمے کا سبب بن جائے ولد زنا کو ابورٹ کرتے وقت کسی کے دل میں کوئی دکھ نہیں ہوتا اور اس بارے میں خاص طور پر جو گائر اکولوجسٹ ہیں ان کے پاس اس قدر دکھ وری داستانے ہیں اتنے عجیب معاملات ہیں اور لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لڑکیوں کا ادارہ ہے لیکن فیمیل ہے کوئی بات نہیں مجھے ایک سیلیم گائر اکولوجسٹ نے بتایا جو اس وقت بریگیڈیر ہے اس وقت وہ کرنل تھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ماں اپنی بچی کو لے کر آئی کہ اس کے بیٹ وہ بہت تکلیف ہے کہتی میں نے جب اس کی صورتحال دیکھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پیریڈز کب سے نہیں آئے تو اس نے کہا کہ اتنا ارسا ہو گیا مجھے پیریڈز نہیں آئے اب کسی انمیرڈ بچی کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا اس نے کہ الٹرا ساونڈ کرتے ہیں الٹرا ساونڈ کیا تو ساہر لڑکی پیریڈنٹ تھی اس کی ماں کہے اس کی شرافت کی میں قسم کھا سکتی اور میں کبھائی دیتی ہوں کہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی لڑکی بیوان میں کیلئے تیار نہیں تھی کہ اس کے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے تو لیڈ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سکرین ہے اور یہ کو مان جاؤ باقی معاملات کو انتہہ کر دیں مجھ سے انہوں نے اس لئے رابطہ قائم کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ ابوشن جائز ہوگا کہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا تو انہوں نے کہا اب بچی ایسی صورتحال میں پھر انہوں نے اس کی سٹوری سنائی کہ سکول کے پرنسپل مرد ہیں اور وہ ہر روز ایک ٹیچر کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور سارا سٹاف ہی ایک عجیب تکلیف میں مبتلا تھے کہتی کہ میں نے کافی حصے تک ریزسٹ کیا لیکن اس کے بعد میرے لئے ایک دن ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میں اپنے عزت کی حفاظت اور کبھی یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا ان لوگوں میں سے بھی جن کی بچیاں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں اب سوچیں ایسے ایک نئی سیکڑو سکول سیکڑو ادارے معذرت کے ساتھ تو غیرہ کورجسٹ اس تکلیف کا شکار ہے کہ اب ہم اس بچے کو قتل نہیں کریں تو لڑکی کی زندگی تباہ برباد ہوتی میں ایسے بچے کا قتل جائز ہے اللہ کی کتاب تو اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ کسی انسانی جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا انسانی قتل حرام ہے اب ولد زنا کے لئے سب کا اتفاق رائے اس کو ختم ہو جانا چاہئے اس کو دنیا میں آنے کا دے اتنی کراہت ان دو ماں باپ کے طرز عمل سے کیوں محسوس نہیں کرتے جنہوں نے یہ کبھی فعل انجام دیا جس کے نتیجے میں ولد زنا کی پیدائش کا آغاز ہوا یہ بڑی دردنا کہانی ہے جو خاص طور پر ہمارے سوسائیٹی کے ساتھ بیت رہی ہے یہ بڑا دردنا فیلو ہے پوری سوسائیٹی کا مائنڈ سیٹ پرپیر ہو گیا سب اس ابوارشن کو جائز قرار دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے اسے حرام کی اللہ کے مقابلے میں آگئی ہے یہ سوسائیٹی شاید ہی کو گانا کالوجسٹ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو وہ ایسے بچے کو ابوارٹ کرتے ہیں قتل کی مجرم بنتی ہیں ماں باپ بھی اور پھر اسی طرح سے ڈاکٹر بھی اور زانی اور زانیاں دونوں کو کھلی چھوٹ بھی ملی رہتی سبق بھی نہیں ملتا کیونکہ نظات مل جاتی ہے تو وہ جو عادت ہے پھر تو وہ ختم نہیں اور معاشرہ اس گندگی میں ملتلہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں ہونے والے سروے ہیں کتنے فیصد شادی شدہ عورتیں ہیں اس گرائی کا شکار ہیں اب ایک بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے شوروں کی موجود میں غیر مردوں کے ساتھ جا کے تعلق قائم کرتی ہے کھلے حقائق ہیں اللہ پاک کا فیصلہ سادہ سچا اور دائمی ہے ہمی ہمی آج آج گزشتہ کھل کھل میں آنے کھل میں اس کے سوا سوسائیتی کی پاکی کا کوئی طریقہ نہیں کہ زنہ کاروں کو پاک دامن لوگوں سے لگ کر دیا جائے اور زنہ کاروں کو ایسی سزا دی جائے جو عبرت نہ اور شادی شدہ لوگوں کو رجم کر دیا جائے تاکہ آئندہ زنہ کی بے خکنی ہو جائے